سورة نساء آیت نمبر ایٹی فائف جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش اس کے لئے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لئے اس میں میں سے ایک بوجھ ہوگا اور اللہ ہمیشہ ارچیز پر نگے بال ہے اوپر کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا مومنوں کو جہاد کی ترغیب اور جو عمل حسانہ میں سے ہے وہ دیجئے یہاں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عجر عظیم ملے گا پس یا شفاعت حسنہ سے ترغیب جہاد مراد ہے اور شفاعت سیہ سے مراد اس کاری خیر سے روکنا ہے دوسرے کاموں کے لئے سفارش کا بھی یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو تمہیں عجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرما دیں گے سیدنا ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تم سفارش کرو اس کا تمہیں سواب ملے گا اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے یا فیصلہ کروا دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کرے گا اور اسے چھڑوائے گا تو اس کے بعد وہ جتنی چوریاں کرے گا جتنا زمین پر فساد پھلائے گا سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ کے برابر حصہ ملے گا اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ جائز سفارش کی جا سکتی ہے اگر کسی حق دار کو اس کا حق دلانا ہو تو اس کے لئے سٹرگل کی جا سکتی ہے لیکن کسی نہ حق کو بلا وجہ کسی ایسی پوسٹ میں بٹھانے کے لئے سفارش کرنا جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو اس کے بعد وہ جتنے غلط فیصلے کرتا ہے جتنے ملک میں فساد پھلاتا اس کا سارا گناہ سفارش کرنے والے کی بھی خاتے میں جاتا ہے اس لئے کسی کے لئے اچھی سفارش کرنا کسی ڈیزرونگ پیپل کو جو کہ حقدار ہیں ان کے لئے دور دوپ کرنا اس کے بعد وہ جتنی نیکیاں کریں گے جتنے بھلائی کے کام کریں گے معاشرے کے لئے قوم کے لئے امت کے لئے انسانیت کے لئے اس کا سب کاجر سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا کام تو اللہ کے حکم اور اس کے مرسی سے ہوتا ہے انسان کا کسی چیز پر کچھ سور نہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ مفت میں وسیلہ بنا کے وسیلہ بھی وہی بناتا ہے راستے بھی وہی کھولتا ہے تو مفت میں حجر دے دیتا ہے یاد رکھے وسیلہ وہ کس کو بناتا ہے نیکی ہر ایک کے دروازہ کٹ کٹ آتی ہے ہر در پہ دستک دیتی ہے اب کھولتا کون ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم پہ ہم نیکی سے جان چڑھاتے ہیں یا نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں یا نیکی کو اہمیت نہیں دیتے یا دوسروں کے معاملے اپنے سر پہ لے کے سر کھپائی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وسیلے کے طور پہ اس بندے کو اس کام کے لئے آگے بھی نہیں کرتا ہونا رب کے مرضی سے ہے ہونا اس کے حکم سے ہے آپ کا صرف رویہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس کے حق میں سفارش کی ابو حریرہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی اس کی مدد کی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی پیشی میں اس طرح لائے جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے بائروم اور مایوس ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالیٰ کہ اس نے قتل کیا نہیں لیکن وہ اس کی ایک بات کسی کو قتل تک پوچھا دینا قاتل کو مجبور کر دینا قتل کرنے پہ یا کسی کے قتل میں کہنا کہ اچھا ہوا اس کا مر جانا بہتر تھا تو یہ ساری چیزیں اسی چیز میں آ جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جو خلق کو کسی نیک کام کی طرف بلائے گا تو اس کو سواب ملے گا برابر سواب ملے گا اور جو جو اس کے تابعہ اس کام کو کریں گے ان کا بھی سواب اس سے ملے گا اور بتانے والے کا سواب کرنے والے کے سواب کو نہیں گھٹائے گا دونوں کو پورا عجر ملے گا اسی طرح جو گمرائی کی طرف بلاتا ہے تو گمرائی کی جتنا گناہ ہے وہ اس کے سارا اس کے طرف بلانے والے کے کھاتے میں جائے گا گناہ کرنے والے کا بھی گھٹے گا نہیں سو سوچ سمجھ کے بات کریں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے مکیتہ قادر ہے حاضر اور نگران ہے روزی کی تقسیم کرنے والے ہیں سارے میننگز اس کے اندر سے نکلتے ہیں سو یاد رکھیں قادر اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا سوزا اس کے لئے نممکن مشکل نہیں ہے اس کے ہاتھ میں ہے پھر مکیتہ حاضر اور نگران اللہ تعالی ہر چیز پہ نگران اور حاضر ہے اس کو سب معلوم ہے کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور پھر رازق ہے تقدیر سفارش سے بدل نہیں جاتی ہے البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں سواب مل جاتا ہے تو اس لئے خبرائیا مت کریں کسی کے لئے کال کر دینا کسی کے لئے سفارش کر دینا کسی کے لئے ساتھ چلے جانا کام تو اللہ ہی کی حکم سے ہوگا ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں چلیں جی آپ نے کوشش تو پوری کیا ہمارے لئے آگے اللہ کو نہیں منظور تھا یہ اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کوشش کر سکتا ہے اور اگلا بھی کہتا ہے اگر آپ نے کسی کے لئے کی تو وہ بھی کہتا ہے چلیں آپ نے ہمارے لئے اتنی سٹرگل کی ہم ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو رہیں گے تو آپ کیوں سٹرگل لکھ دکھی جاتی ہے کام تو میرے رب ہی نے کرنا ہے سو دیکھیں کہ یہ آیت ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے بارے میں نازل ہوتی ہے رب کی میربانی کو دیکھئے محض شفاعت ہی پر عجر مل جائے گا خواہش کا کام بنے یا نہ بنے اللہ ہر چیز کا حافظ ہے ہر چیز پر حاضر ہے ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دعا بخشنے والا ہے ہر ایک کو روزی دینے والا ہے ہر انسان کے عمال کا اندازہ کرنے والا ہے اس لئے جب دعا بھی کریں تو سب کے لئے کر دیں دو الفاظ ہی موسے کہنے آنا کہ اللہ بھی تمام بھی روزگاروں کو روزگار عطا فرما تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ راجلہ عطا فرما دینی تو میرے رب نہیں ہے شفا شفا اور رزق بھی میرے رب ہی نے دینا ہے اور تمام بھی سکونوں کو سکون دے تمام دکھی دلوں کو خوشیوں میں بدل دے ان کے دکھوں کو صرف الفاظ ہی یوز کرنے آنا صرف ہونا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو عجر و ثواب ملے گا اور فرشتے کہتے ہیں آمین اور اللہ اس کو بھی یہ دے جو اس نے اپنے مومن بھائی کے لئے مانگا تو فری میں آپ کے لئے فرشتے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے اللہ بڑا مہربان ہے بہت حصت والا ہے اس کے ظرف کو پچانے اور اس کے ظرف کو دیکھتے ہوئے اپنے ظرف میں بھی اضافہ کریں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين